اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان انعامن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں این اروج اوفیشیل چینل آج کی ویڈیو کے اندر بھائیوں کو خوبصورت بچڑے دکھائے جائیں گے اس وقت میں موجود ہوں یو ڈی ایف کیٹل فارم کراچی میں آپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کراچی جو ہے روشنیوں کا شہر ہے تو اس وقت رات کا ٹائم ہے یہاں پر کافی ساری لائٹنگ کی گئی ہے اور خوبصورت بچڑے ہیں جن میں برہمن بھی ہیں نکرے بچڑے بھی ہیں وائٹ بچڑے بھی ہیں چولستانی بچڑے بھی ہیں تو ان بچڑوں کے حوالے سے مکمل ڈسکشن کی جائے گی اس فارم کے آنر سے ان بچڑوں کے ریٹس بھی لیے جائیں گے اور بچڑوں کی جو چال ڈھال ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو ڈیٹیل کے ساتھ دکھائی جائے گی میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ بھائیوں کو روزانہ کی بنیاد پر انفرمیٹیو اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں آپ کی جو فارمنگ ہے وہ آسان بھی ہوتی رہے منافع بخش بھی ہوتی رہے اور آپ بھائیوں کو فائدہ ہوتا رہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بھائی کے پاس چلتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جن آپ اپنا نام بتا دیں اور اپنے فارم کا تعریف کروا دیں صحیح یہ میرا نام نومان مقصود ہے اور یہ کیٹل فارم ہے یو ڈی ایف یہ جی یو ڈی ایف کیٹل فارم ہے اور اس کے جو اونر ہیں بھائی میرے پاس موجود ہیں تو یہ بچڑے لے کر آئیں گے اور بچڑوں کا ہمیں تعریف کروائیں گے بھائی جن یہ جو بچڑے آ رہے ہیں ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ ایک بچڑا آگے فرنٹ پر کھڑا کیا گیا ہے اس کی نسل کے حوالے سے بتا دیں یہ برہمن نسل کا بچڑا ہے یہ دو دانت ہے چار دانت ہے اور اچھا بھی دو دانت ہو رہے چھے ہو رہا چھے اچھا چھے ہو رہا ہے تو یہ بتائیے گا اس کا وزن کتنا ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے اس کی تقریباً ساڑھے پانچ فٹ ہائٹ ہے اور وزن میں ہے تقریباً انیس سے بیس من اچھا انیس سے بیس من وزن میں ہے چھے دانت ہو رہا ہے برہمن بچڑا یہ بھائی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جانور کی تیاری دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں کافی اونچی ہائٹ ہے بہت عالی تیاری ہے بہت اچھے جانور ہیں میں بھائی سے کہوں گا کہ اگلا جانور دکھا دیں جو پیچھے آ رہا ہے اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا ان کو آپ خوراگ کیا دے رہے ہیں خوراگ میں دیسی ونڈا ہوتا ہے کھلی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور تیل مکھن ہوتا یہ اچھا آپ اپنا ونڈا دیار کرتے ہیں اور جو مکھن وغیرہ آپ دیتے ہیں ایسے ہی ہے اچھا یہ بتائیے گا ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا کلر فل بچڑا ہے اس کے جو کمر ہے اس کے اوپر وائٹ ڈوڑ لگے ہوئے ہیں جو اس کے ٹانگیں ہیں وہاں پر بھی وائٹ ہیں تو یہ کون سی نسل ہے اور موہ سے دو دانت ہے چار دانت ہے یہ چار دانت ہے تو نسل بتا دیں ذرا یہ ہے دیسی اچھا یہ دیسی نسل یہ ففٹی ففٹی ہے چلیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا بچڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور کے جسم کے اوپر جو شائننگ ہے چمک ہے بہت زیادہ ہے اس کی تیاری بہت امدہ ہے اس کی ناف جالر آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا بچڑا ہے تو میں بھائی سے کہوں گا کہ اگلا بچڑا ذرا دکھا دیں ہمیں اس سے جو نیکسٹ بچڑا ہے تو ماشاءاللہ اس کی چال ڈھال بھی آپ دیکھئے گا واپس جا رہا ہے بچڑا بہت پیارا بچڑا ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے یہ ماشاءاللہ ایک اور وائٹ بچڑا ہے جس کے اوپر ریڈ کلر کے ڈوٹ ہیں اس کے مطلق پوچھیں گے بھائی سے بھائی جن یہ بتائیے گا کون سی نسل ہے موہ میں دو دانت ہے چار دانت ہے چھے دانت ہے یہ بیک کروس ہے یہ بیک کروس ہے اچھا اس بچڑے کو فارم پر کتنی دور آپ نے روکا ہے اس کو تقریبا بچہ لیا تھا تین سال ہو گئے اچھا تین سال ہو گئے ہیں یہ آپ نے بچہ لیا تھا مجھے یہ بتائیے گا ماشاءاللہ آپ کی جو سیلیکشن ہے وہ بہت ہی امدہ ہے یہ آپ کہاں سے پرچیز کرتے ہیں منڈیوں سے کرتے ہیں پنجاب سے کرتے ہیں یا پورے پاکستان سے کرتے ہیں پورے پاکستان سے تقریبا تو منڈیوں سے کرتے ہیں یا ڈیروں سے ڈیروں سے اچھا ڈیروں سے آپ خریداری کرتے ہیں ماشاءاللہ جی آپ بھائی دیکھ رہے ہیں بہت پیارا بچڑا ہے جی میں بھائی سے کہوں گا کہ اگلا بچڑا دکھا دیں اس سے جو نیکسٹ بچڑا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ کلرز کے بچڑے کھڑے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ نسلوں کے بچڑے کھڑے ہوئے ہیں آگے جو بچڑا آ رہا ہے ماشاءاللہ بلیک بچڑا ہے تو آپ کو نظر آئی رہا ہوگا اس کی تیاری اس کی ناف اس کی جھالت ماشاءاللہ بہت پیارا بچڑا ہے بھائی جن ماشاءاللہ اس کا جو چہرہ ہے وہ کافی وحشت رکھتا ہے مطلب کافی جبرون بچڑا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا اس کا تقریبہ ہے سترہ منہ اچھا سترہ من وزن ہے یہ نسل کون سی ہے یہ بھی بیک کرو سی ہے اچھا بیک کرو سی ہے موہ میں چار دانت ہے چھے دانت ہے چار دانت ہے اچھا موہ میں چار دانت ہے جی ماشاءاللہ بچڑا آپ دیکھ سکتے ہیں ہائٹ بہت امدہ ہے وزن بھی بہت اچھا ہے اور اس کی لیندھ بھی بہت اچھی ہے پیور بلیک بچڑا ہے بیک کرو س بچڑا ہے تو بھائی جن یہ بتائیے گا یہ کتنی دیرہ آپ نے اپنے فارم پر روکا ہے یہ تاگری میں ڈیڑھ سال ہوگیا اس کو اچھا یہ ڈیڑھ سال ہوگیا بھائی جن اس سے اگلا بچڑا دکھائیے گا ماشاءاللہ بہت پیارا بچڑا ہے جی بیک سائٹ سے بھی بھائی دیکھ سکتے ہیں اچھا بھائی جن یہ بھی بتائیے گا آگے وائٹ بچڑا آ رہا ہے ماشاءاللہ ناف جھالرہ بہت دیکھ سکتے ہیں بہت امدہ ہے جنوروں کی تیاری بہت امدہ ہے پیچھے سے دم جو ہے وہ بلیک ہے ہلکے ہلکے بلیک ڈوڈ ہیں کان بھی جو اس کے ہیں وہ بلیک ہیں باقی بچڑا سارا وائٹ ہے بھائی جن یہ بتائیے گا ماشاءاللہ خوبصورتی میں لا جواب ہے ناف جھالر بہت امدہ ہے تیاری بہت امدہ ہے آپ نے ان بچڑوں کی کیر کے لیے کتنے ورکر رکھے ہوئے ہیں تقریباً ہے 38 بندے ہیں 38 38 بندے ہیں جو ان کی کیر کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا آپ کے فارم پر کتنے جنور کھڑے ہیں تقریباً ہے 200 ہے 200 جنور کھڑے ہیں اس فارم پر اور 38 ورکر رکھے ہوئے ہیں جو ان کی کیر کرتے ہیں بھائی جن اگلا بچڑا دکھائیے گا اس کی نسل بتا دیں یہ بھی بیک کروس ہے اچھے یہ بھی بیک کروس ہے بیک کروس کس کو بولتے ہیں تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے دیسی گائے ہو کروس بچڑا ہو یہ بیک کروس ہو گیا دیسی گائے ہو کروس بچڑا ہو یہ بیک کروس ہو گیا اچھے بھائی جن یہ ایک اور کلر فل بچڑا ہے ماشاءاللہ اس کی جو ہے نوز ہے اس کے اندر رنگ ڈالا ہوا ہے خوبصورتی کے لیے تو اس کا کلر آپ چک کر سکتے ہیں اس کی ناف جھالر بہت امدہ ہے بھائی جن یہ دو دانت ہے چار دانت ہے چھے دانت ہے یہ چھے دانت ہے یہ چھے دانت ہے تو یہ ابھی اسی سال کی قربانی کے لیے سیل ہو گیا اچھے یہ آپ نے اگلے سال کے لیے لے کے جانا ہے تو ابھی تو یہ کافی بڑھا ہو چکا ہے تو ابھی یہ تیار نہیں ہوا ابھی اور بڑھا ہوگا اچھے ابھی اور بڑھا ہوگا ماشاءاللہ جی یہ قربانی دو ہزار بائیس کے لیے تیار کیا جائے گا ان کے مطابق بھائی کے مطابق یہ ابھی چھوٹا ہے اور اس نے مزید اس نے وزن کرنا ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہونا ہے ماشاءاللہ چمک آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں ناف دیکھ سکتے ہیں جالر دیکھ سکتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ہے بھائی جان اگلا بچھڑا دکھائیے گا لے جو لاتیف بھائی جان یہ بتائیے گا سارے بچھڑے آپ نے باندے ہوئے ہیں ان کو پانی کتنے ٹائم پلاتے ہیں پانی دو ٹائم پانی آپ دو ٹائم پلاتے ہیں تو جو آپ کی فیڈنگ کی ٹائمیں گے وہ کیا ہے کتنے ٹائم وہ بھی دو ٹائم ہے اچھا وہ بھی دو ٹائم ہے یہ ایک اور بچھڑا آگیا ہے بھائی جان اس کا تھوڑا سا تارف کروائیں نسل کون سی ہے یہ برہمن میں ابلک ہے برہمن میں ابلک بچھڑا ہے جی بہت پیارا بچھڑا ہے بہت خوبصورت بچھڑا ہے اس کی ناف جھلر اس کی کوہان ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امدہ ہے بہت ہی آلہ ہے جی ماشاءاللہ بہت پیارا بچڑا ہے موہ میں کتنے دانت ہیں دو دانت ہی ہے یہ جی ماشاءاللہ اس کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی یہ صرف دو دانت ہوا ہے بہت پیارا بچڑا ہے یہ اس سال کے لیے ہے یا نیکس شیئر کے لیے یہ دو سال بات ابھی اس کو آپ دو سال اور مزید لے کے جائیں گے ابھی دو ہزار اکیس کی ایدو لزہا آ رہی ہے لیکن آپ اس کو دو ہزار تیس کو سیل کریں گے ایسا ہی ہے ماشاءاللہ جی بہت پیاری کولیکشن آپ نے کی ہے تو کولیکشن کرنے کے لیے بچڑے اکٹھے کرنے کے لیے خوبصورت آپ نے کیا ٹیم بنائی ہے کس طرح پرچیز کرتے ہیں ہر کام ٹیم ورک ہوتا ہے ٹیم ورک سے چلتا سب کچھ ٹیم ورک سے ہر کام ہوتا ہے ٹیم ورک سے ہی چلتا ہے بہت اچھی بات ہے بھائی جن اس سے اگلا بچڑا ذرا لائیے گا اس کو چلائیے گا تاکہ بھائیوں کو اس کی بیک سیٹ سے تیاری دیتا ذرا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی چال ہے بہت اچھا بچڑا ہے جی یہ ڈیفرنٹ بچڑا آ گیا ہے جی اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائگر کلر ہے اس کا بھائی جن یہ بتائیے گا اس کلر کو آپ کیا بولتے ہیں ہم بھی ٹائگر ہی کہتے ہیں چیتہ پرینٹ کہتے ہیں تو یہ دو دانت ہے چار دانت ہے یہ چار دانت ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو یو ڈی آف کیٹل کا مہمان بنے ہوئے یہ پیدا ہی ہوا ہے اچھا یہ پیدا ہی یہاں ہوا ہے آپ بریڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا بہت جن یہ بتائیے گا اس کا کوئی آپ نے ٹائگر نام رکھا ہوا ہے اس کو جو خوراک آپ دے رہے ہیں وہ تھوڑا سا ڈی فائن کریے گا آپ اپنے جنوروں کو جو خوراک دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں کھلی ہے چھوکر ہے اٹی ہے بہت سی چیزیں ڈال وغیرہ اس میں سب دیسی بندہ ہے سب دیسی بندہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جب ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ نیچے کومنٹ کرتے ہیں اگر کوئی جنور اس طرح کے اچھے تیار ہوں وہ کہتے ہیں انہوں نے انجیکشن لگائے ہوئے ہیں فربہ کرنے کے لئے کوئی گولیاں دی ہوئی ہیں تو کیا یہ سچ ہے ایسا ہوتا ہے یا جنور دیسی خوراک پہ اس طرح تیار ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں ان کو بولے مہینہ سٹیک کر لیں بھائی کا کہنا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح جنور خوراک دیسی خوراک پہ تیار نہیں ہو سکتے وہ ہمارے فارم پہ مہینہ سٹیک کریں ہمارے مہمان بنیں اور تیاری دیکھیں دیسی خوراک پہ کس طرح کی جاتی ہے ان کو خود آئیڈیا ہو جائے گا بہت اچھی بات ہے جی بھائی جن اس کا ویڈ بغیرہ بتا سکتے ہیں اور یہ کب سیل کرنا ہے ابھی کے لئے یا اگلے سال کے لئے یہ نیکس یر کا اچھا یہ نیکس یر کے چلیں جی بہت اچھا بچڑا ہے جی اگلا بچڑا لائیے گا ما شاء اللہ اس فارم پر بہت خوبصورت بچڑے کھڑے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے بچڑے کھڑے ہوئے ہیں یہ بلیک بچڑا آ رہا ہے بہت خوبصورت بہت امدہ بچڑا ہے جانوروں کی آپ تیاری دیکھ سکتے ہیں اس فارم کی خاص جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کولیکشن بہت امدہ ہے انتظامات بہت امدہ ہیں مینجمنٹ بہت اچھی ہے ہر جانور چمک دار ہے اچھا بھائی جن یہ جو جانور ہے ان کے اوپر چمک بہت زیادہ ہے یہ کس طرح آپ چمک لے گیاتے ہیں تیل پھلانا پڑتا ہے گرمیوں میں ان کو تیل دھائی یہ چیزیں چلتی ہیں پروپر اچھا ان کو تیل آپ پھلاتے ہیں دھائی دیتے ہیں کتنا ایک جانور کو آپ تیل پھلاتے ہیں گرمی میں ایک دن میں تقریباً یہ ساوہ کلو یا ڈیڑھ کلو چلتا ہے ایک جانور تو کتنے دن آپ ان کو تیل دیتے ہیں تقریباً یہ ڈیڑھ مہی نہ چلتا ہے جب تک گرمی ہوتی ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ پچاس سے ساٹھ کیجی فی جانور کو سرسوں کا تیل دیتے ہیں اور ساتھ میں دہی دیتے ہیں جی جی بلکل اچھا اس کی نسل بتائیے گا اور اس کے دانت بتائیے گا یہ دانتوں میں چھے نسل یہ بیک روس ہی ہے اچھا یہ بیک روس ہے یہاں پر آپ کے پاس زیادہ تر بیک روس ہیں جی جی کیونکہ نسل یہ بہت جلدی اوپر آتی ہے بات یہ اچھا یہ بہت جلدی اوپر آ رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے بیک روس ہے نا صحیح 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 چلیں جی اگلا بچڑا لائیے گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے یہ بہت ہی پیارا بچڑا ہے اس کے بعد وائٹ کلر کا بچڑا آنے کو تیار ہے ریڈ اینڈ وائٹ آ رہا ہے بھائیوں کو نظر آ رہا ہوگا بہت پیارا بچڑا ہے جی ناف جیلر چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے کلر چیک کر سکتے ہیں بھائی جن یہ بتائیے گا اس کے دو دانت ہیں چار دانت ہیں چھے دانت ہیں اور نسل کونسی ہے یہ چار دانت اور بیک کروس چار دانت ہیں اور بیک کروس ماشاءاللہ بہت پیارا پرنٹ ہے جی دیسی بھی ہے اور کروس بھی ہے مطلب یہ ہے اس لئے بیک کروس ہی ہے دیسی بھی ہے کروس بھی ہے اس لئے اس کو بیک کروس بھول رہے ہیں بھائی جن اس کو چلائیے گا بیک سیڈ سے دکھائیے گا بھائیوں کو تاکہ ماشاءاللہ جی بیک سیڈ سے آپ چیک کر سکتے ہیں بہت اچھا پرینٹ ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے کلر فل بچڑا ہے بہت پیارا بچڑا ہے اگر مطلب جو آپ کے پاس موسٹلی کھڑے ہوتے ہیں ان کی ریج کیا ہوتی ہے 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ کو یسا ہوتا ہے ہمارا ہول سیل اور کام ہے ہمارا اچھا ہول سیل کا کام ہے تو ان کو آپ سیل کہاں پہ کرتے ہیں یہیں پہ کھڑے کر کے یا منڈیوں میں یہیں پہ اپنے فارم سے پہ بیشتے ہیں ایک ایک کر کے سیل کرتے ہیں یا کٹھے سیل کرتے ہیں تقریبا جیسے بارٹی ہو 2,4,1 اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا ان جانوروں کو میڈیکلی ٹریٹمنٹ آپ کونسی کرتے ہیں ویکسینیشن کو کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو فارم ہے وہ بیماریوں سے پاک ہو ویکسین وغیرہ تو لازمی ہے نا وہ بھی تقریبا تین مہینے بعد ہوتی رہتی ہے تین مہینے بعد آپ ویکسین کرتے رہتے ہیں یہ ماشاءاللہ ایک وائٹ بچڑا آگیا ہے جس کا چہرے پہ ہلکے ہلکے ریڈ کلر کے براؤن کلر کے ڈوٹڈ ہیں بہت پیارا بچڑا ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے اس کی آپ تیاری چیک کر سکتے ہیں اس کی جو کمر ہے اس کی چڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ناف جھالر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جن یہ بتائیے گا اس کی نسل کون سی ہے اور اس کے دانت کتنے ہیں دانتوں میں چھے اور یہ تقریبا بیک روز ہی ہے اچھا یہ بیک روز ہے اور دانتوں میں چھے ہے یہ اسی سال کے لیے ہے یا نیکسٹ ریئر کے لیے یہ قربانی کا اس سال کا اچھا یہ قربانی کا ماشاءاللہ دو ہزار اکس کی قربانی کے لیے ہے بہت پیارا بچڑا ہے جی بہت اچھی آپ کی تیاری ہے جی مجھے یہ بتائیے گا جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اگر یہ کام کرنا چاہیں تو کس طرح کریں کام ہمیشہ zero سے start کریں آج سائی سا اوپر آئیں چلیں جی بھائی کہنا ہے کہ zero سے start کریں آج سائی سا اوپر آئیں اس سے اگلا بچڑا لائیے گا اس بچڑے کو چلائیے گا تاکہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ نظر آ سکے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو شروع کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے پھر ہی یہ کام جو ہے وہ آگے جانا پڑتا ہے یہ جی ماشال ایک اور بہت خوبصورت وائٹ کلر کا بچڑا آ رہا ہے جس کو دو رسیاں ڈالی گئی ہیں تیاری میں آؤٹ کلاس خوبصورتی میں بہت پیارا بھائی سے پوچھوں گا کہ اس کو دو رسیاں کیوں ڈالے گئے ہیں دوسرے جانوروں کو تو ایک رسیاں ڈالا گئے دو ویسے ہی ڈالے گئے ہیں خوبصورتی کے لیے اچھے بھائی جن یہ بتائیے گا اس کی ماشال ایک چڑھائی بہت زیادہ ہے نسل میں یہ کونس ہے یہ بیک روس ہے اپنے بات چلتی ہے یہ بیک روس نسل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ سے تھوڑا سا بلیک ہے باقی وائٹ ہے اور اس کا جو چہرہ ہے وہ بھی بلیک ہے تو ماشال اللہ اس کی خوبصورتی لاجواب ہے بہت ہی پیارا بچڑا ہے اور یہ بیک روس ہے یوڈی ایف کیٹل فارم پر زیادہ تر جو بچڑے کھڑے ہوئے ہیں وہ بیک روس کھڑے ہوئے ہیں اچھا بھائی جن مجھے یہ بتائیے گا آپ جو خوراک کا استعمال کرواتے ہیں آپ اپنا ونڈا دے رہے ہیں اس کو بگھوکے دے رہے ہیں گرمیاں ہیں تو سردیوں میں بھی بگھوکے دیتے ہیں بارہ مہینے ایسے ہی ہے اچھا بارہ مہینے ایسے ہی ہے تو روزانہ کی بنیاد پر فی بچڑا کتنا ونڈا کھا جاتا ہے تقریباً خالی ونڈا جو ہے نو سے دس کلو کھا لیتا ہے نو سے دس کلو ونڈا کھا لیتا ہے ونڈے کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں آپ دیتے ہیں سائلی دیتے ہیں سبس چارہ دیتا ہے سبس چارہ تو ساتھ ہوتا ہے اور سائلی وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں اپنے پاس بچڑا ہے یہ کروس بچڑا ہے اس کے دانت کتنے ہیں دانتوں میں چھے تو یہ اس سال کے لیے ہے یہ اگلے سال کے لیے ہے یہ اسی سال کے یہ اسی سال کے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت بچڑا ہے بھائی سے کہوں گا اس کو تھوڑا سا چلائیں تھوڑا سا لمبا لے کے جائیں اس کی خوبصورتی ہے اس کی ہائٹ نظر آئے ماشاءاللہ اس کا وزن بھی بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے تقریباً کتنا وزن ہوگا یہ ہوگا تقریباً 22 سے 23 من ہوگا وزن میں یہ آپ گوش کی بات کر رہے ہیں یا زندہ کی گوش کی بات کر رہا ہوں زندہ میں تو تقریباً 42 سے 45 من ہے بھائی جتنے بھی وزن بتا رہے ہیں وہ گوش کے وزن بتا رہے ہیں زندہ میں وہ کر رہے ہیں 42 سے 45 من ہے اور گوش میں 22 سے 23 من ہے اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا یہ ایک اور بلیک بچڑا ماشاءاللہ دھوڑتے ہوئے اس سائیڈ کو جا رہے ہیں یہ کتنا ہے وزن اس کا کتنا ہوگا اور نسل کون سی ہے یہ دیسی بچڑا تقریباً وزن میں ہے یہ 13 سے 14 من گوش میں ہے 13 سے 14 من گوش میں ہے اس کا مطلب ہے تقریباً 30 من ہے بھائی سے کہیں گے کہ اس بچڑے کو لے کریں اس کو چلائیں ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس بہت پیارا بچڑا ماشاءاللہ بہت امدہ تیاری ہے اس بچڑے کی بلیک کلر کا بچڑا ہے شائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھیں بلیک ہیں سارا بلیک ہے فل بلیک بچڑا ہے کالا نکرہ یہ یہ جی بلیک نکرہ بچڑا ہے اس کے نسل جو ہے وہ بلیک نکرہ ہے بھائی جن یہ بتائیے گا ماشاءاللہ اس کی جو ناف جال رہا ہے وہ زمین کو لگ رہی ہے خوبصورتی بہت زیادہ ہے بچہ ہے بھی دو دانت ہے چار دانت ہے چھے دانت ہے یہ دانتوں میں چار ہے یہ بگ گیا ہے قربانی کے لیے انشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ دو ہزار اکیس کی قربانی کے لیے یہ بگ گیا ہے تو اتنی جلدی آپ کے سیل ہو گئے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کچھ سوشل میڈیا نیٹورک ہے یا ویسے آپ کی لنکس اتنے ہیں کیا چیز ہے لنکس بھی ہے سوشل میڈیا نیٹورک بھی ہے اور یہ رکرم بارہ مہینے کا کام ہے اپنا اچھا بارہ مہینے کا کام ہے بھائی جانے اس کو ذرا چلائیے گا لے کے جائیے گا اس کی بیک سیڈ سے دکھائیے گا اس کی تیاری ماشاءاللہ یہ آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سیڈ سے جنورک کی تیاری کو اس کی چال ڈھال ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا بچڑا ہے بہت ہیوی بزن کا بچڑا ہے یہ فارم وہ ہے جہاں پر خوبصورت بچڑے کھڑے ہیں جن کی تیاری بہت امدہ ہے آؤٹ کلاس ہے جیسا کہ آپ اکثر بڑے بڑے فارم ویزر کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فارم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یو ڈی ایف کیٹل فارم جس کا ایک پورے پاکستان کے اندر نام ہے اور ان کے جو جانور ہیں وہ قربانی سے مہینہ پہلے ہی سیل ہو جاتے ہیں اچھا بھائی جان اس سے اگلا جو بچڑا آپ دکھانا چاہیں گے وہ کون سا دکھانا چاہیں گے بچڑے میں آپ کو دکھاتا ہوں دو ممکاتا ہوں بڑے وہ بھی تقریبہ سات فٹ کی ہے ہائٹ میں اچھا سات فٹ ہائٹ اس بچڑے کی ہائٹ کتنی ہوگی بلے آکی اس کی تقریبہ ان ہوگی ساڑھے تین سے چار ساڑھے تین سے چار فٹ اس کی ہائٹ ہوگی سہیہ جی اب آگے اور بچڑے آ رہے ہیں جن کی ہائٹ سات فٹ ہے آٹھ فٹ ہے وہ آتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی وزٹ آپ بھائیوں کو کرواتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں ایف سولہ اور کالا والا دونوں ساتھ لے کر آنا ایف سولہ اور کالا والا دونوں ساتھ لے کر آنا چیلنج ایف سولہ آ رہا ہے وہ آپ بھائیوں کو دکھاتے ہیں پھر ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری کولیکشن ہے بہت پیارے بچڑے ہیں یہاں ماشاءاللہ جی یہاں پر بہت زبردست بچڑے کھڑے ہوئے ہیں بہت پیارے بچڑے کھڑے ہوئے ہیں بیک کروس نسل جو ہے وہ اس فارم پر زیادہ ہے یہاں فارم کی ڈیمانڈ ہے یہ بیک کروس کراچی میں فارم کی یہ ڈیمانڈ ہے بیک کروس یہاں پر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی ریزن یہ ہے بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ سیل زیادہ ہوتے ہیں وزن زیادہ جلدی گین کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ایک نایاب بچڑا ہے ڈیفرنٹ بچڑا ہے اس طرح کے جو بچڑے ہیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں بائی جن یہ بتائیے گا اس کی مطلق یہ کوڑو ہے انٹیک پیسے ہی ہے یہ کوڑو بچڑا ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹانگیں ہیں تھوڑی سی فولڈ ہوئی ہیں چھوٹے قدمیں ہیں اور وزن میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بلیک بچڑا ہے بائی جن یہ بتائیے گا اس کی نسل کیا بولتے ہیں اس کو یہ ہے چولستانی بچڑا ہے بائی جن اس کو چلائیے گا ذرا تھوڑا سا چلا کے دکھائیے گا آپ اس کی چال دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت امدہ چال ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی چال ماشاءاللہ یہ اس فارم کا یونیک بچڑا ہے منفرد بچڑا ہے جتنے بھی ابھی تک ہم نے فارم وزر کیے ہیں اس طرح کا بچڑا ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا یہ ہماری ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس طرح کا ہم بچڑا دیکھ رہے ہیں بائی جن یہ موہ سے دو دانت ہے چار دانت یہ چار دانت ہے تو یہ سیل ہو چکا ہے جی جی قربانی گرہ یہ سیل ہو چکا ہے اچھا جی اس کا نام آپ نے کوڑوی رکھا ہوئے کوڑوی رکھا ہوئے تو ابھی جو آپ کا اپسولہ ہے وہ کون سے ذرا چلیں میں اپسولہ آ رہا ہے آپ کا مرید یہ جی ماشاءاللہ بہت اونچی ہائٹ یہ ایک اپسولہ ہے اور دوسرے کے بھی انتعلق پوچھیں گے بہجان ان کا تارف کروائیں ماشاءاللہ یہ تو کافی لمبے ہیں کافی اونچے ہیں یہ کون کون سے ان کا نام کیا رکھا ہے نسل کون سے ہے ایک اپسولہ ہے اور ایک ہلک ہے اپسولہ کون سے ہے اپسولہ موہ میں یہ چار دانت ہیں چھے دانت ہیں چھے دانت ہو چکے ہیں تو ابھی بھی آپ اگلے سال لے کے جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے گنجائش ہے نا بھائی کہہ کہنا ہے کہ یہ بچڑے چھے دانت ہیں ان کے اندرہ بھی گنجائش ہے تو یہ اگلے سال کے لیے لے کر جائیں گے میں بھائیوں سے کہوں گا کہ ان کو ذرا ایک دفعہ چلا کے دکھائیں تاکہ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھنے کا ویڈیو دیکھنے کا مزہ آئے ماشاءاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اے چھے بھائی جانے یہ بتایا گے ان کی ہائٹ کتنی ہوگی یہ تو آٹھ فٹ ہوگی میرے حیال میں ساتھ سے اباو ہے ساتھ فٹ سے اباو ہے اور ان کا وزن کتنا ہوگا تقریباً یہ ہے زندہ میں پچاس من اور گوش میں یہ تقریباً تیس چوبیس من ہے زندہ وزن ان کا پچاس من ہے بھائی کے مطابق اور ان کے جو ہائٹ ہے وہ ساتھ فٹ سے اباو ہے اور جو ان کا گوشت ہے وہ پچاس من بائیس من تیس من ہوگا ماشاءاللہ جی بھائی جان آپ سے مل کے بہت اچھا لگا آپ کے فارم کی جو کولیکشن ہے بہت اچھی ہے بہت امدہ ہے اور آپ کی تیاری بھی بہت اچھی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ بھاک مزید برکتیں آتا فرمائے تو ہم آپ کے بہت اچھا لیں لینجی یوری ایف کٹل فارم کی جو کولیکشن ہے وہ آپ بھائیوں کا ہم نے دکھائی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوگی بہت خوبصورت ویڈیو بنائی گی ہے جس کے اندر بہت خوبصورت بچڑے دکھائے گئے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان انام انساری کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں اجازت رکھے گا اللہ نگے بان